کہ کتیس اگست کو عمران خان کو عمران خان کے ساتھ گنونہ کھیل کھیلنے کی سادش تیار کی جا رہی ہے جیسے ہی وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے جائیں گے اس دوران میں ان کے ساتھ یا اس سے پہلے کوئی ایسا کھیل کھیلا جائے گا کچھ لوگوں نے حقشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید سری لنکا سے بھی بری تاریخ دورا دی جائے کیونکہ اسلام آباد کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ السیدیہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیہ السیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں آپ کا راہ ناظرین پاکستان کی سیاست کی بری حبروں کے ساتھ آپ کے باس حاضر پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے رشتہ رات اپوزیشن یعنی تحریک انصاف کیا سوچ رہی تھی اور متحدہ حکومت کیا سوچ رہی تھی کیا میٹنگ ہوئی اسلام آباد کے اندر عمران خان کی گرفتاری کے لیے دوبارہ کون خواہش ظاہر کر رہا ہے اور کون گرفتاری کی محالفت کر رہا ہے قسط نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اکتیس قسط کو عمران خان کے خلاف کیا قنونی یا غیرائنی یا قنونی جو بھی آپ سمیلے کون سا ہوفنا کھیل کے لاجائے گا اس حوالے سے آج آپ کو بتائیں گے عمران خان جلسے کیوں کرنے جا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر سے کچھ لوگوں نے کہا کہ عمران خان کو بھی جلسے نہیں کرنے چاہیے مگر کپتان کیوں جلسے کرنے جا رہا اور کپتان کے جلسوں سے خوف صدا کون ہے کس نے حکومت کو یہ کہہ دیا ہے کہ عمران کے جلسے اگر جاری رہے تو پھر بہت کچھ ہو جائے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اگلے تین ماہ بعد پاکستان کے اندر کیا خوفناک تبدیلی آنے والی ہے اگلے تین ماہ میں پاکستان کے اندر کس چیز کی قلت پیدا ہونے والی ہے جس کے بعد لرائی جگرے بوک افلاس ہر چیز پیدا ہو جائے گی اس خوفناک صورتحال سے بھی آپ کو بتائیں گے دوستو پاکستان کی سیاست بری مزیدار ہو چکی ہے میں مزیدار اس لئے کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ میں نے پاکستان کی سیاست میں دیکھا ہے کہ طاقتوار حکمران ہر روز کمزور ترین حرکات کر رہے ہیں پاکستان کے حکمران ہر صورت میں عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں انٹرنیشنل پریشر جو بین الاقوامی تنظیموں نے عمران خان پر ہونے والے دہشتگردی کے مقدمے کی مضمت کی پوری دنیا کے اندر اس پر بات ہوئی بلکہ ایک بہترین اور دنیا کے معروف ترین پرفیسر نے بقیدہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے کہ جس میں اس نے پاکستان کے اندر ہومین رائٹس کی خلاف ورزیاں نجائز مقدمات کا ذکر کیا ہے اب ان تمام آملات میں جب بتا لگا حکومت کو کہ عمران خان تو ہمارے قابو سے باہر ہوتا جا رہے ہیں نہ ہم منس سیاسی طور پر شکست دے سکتے ہیں نہ عمران خان کو ہم کسی اور سطح بار بھی شکست دے سکتے ہیں ایک نیا سروے جو حکومت کے سامنے آیا اس سروے میں یہ بات واضح طور پر آگئی کہ سندھ میں ہونے والے بلدیات انتہابات کے دوسرے مرحلے میں اسی فیصد نشستیں پی ٹی آئی جھیتے گی اس سروے کے بعد فوری طور پر سندھ حکومت نے سندھ کے اندر سے حالی سندھ حکومت نہیں نہیں بلکہ پوری پی ڈی ایم نے فوری طور پر سندھ کے اندر انتہابات کرانے کے حوالے سے کہ یہ انتہابات ملتوی کر دیے جائیں کوئی بہانہ ڈون لیا جائے کوئی ایسا چیز لیا جائے کہ یہ الیکشن ملتوی نہ ہو جائے اور پسے پردہ مختلف قفتوں سے رابطے شروع کر دی اور ان رابطوں کے بعد یہ پٹیشن بھی دائر ہو گئی یہ اپلیکشن بھی چلے گئی کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائے یہ صرف خوف امران خان کا یہ صرف ڈر امران خان کا یہ صرف ڈر اس چیز کا کہ امران خان اب سب کو لے دے جائے گا امران خان کی گرفتاری جو التوا کا شکار ہو چکی ہے جسے عدالت کی طرف سے ریلیف مل چکا ہے انصداد دہشہ گردی میں ان کی بیل بھی انٹیارم ہو جائے گی اور اس کے بعد جس بیس پہ ان کی پر دہشہ گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ مقدمہ بھی خارج ہو جائے گا میں وقت سے پہلے کہہ رہا ہوں یہ عدالت حالیہ کے حکم پہ ہو یہ عدالت میں ہونے والے بیعث کی صورت پہ ہو یہ مقدمہ خارج ہو جائے گا یہ میں آپ کو بری خبر دے رہا ہوں اب اس خوف سے کہ یہ مقدمہ خارج ہو جاتا ہے تو کیا کیا جائے امران خان پر تین مقدمات مزید درج کا لیے گئے یعنی ٹوٹل امران خان پر چھ مقدمہ مزید درج ہو چکے ہیں تین پہلے میں نے بتایا تھا تین اور شباز گل کے مقدمے میں بھی انہیں نامزد کر دیا گیا ہے ابھی تاکہ اس مثل کو بالکل چھپا گے رکھا ہوا ہے جس وقت چلان پیش کیا جائے گا تو اس چلان میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اب حکومت کے اندر موجود دو جماعتوں نے زد پکڑ لی ہے کہ اور کہتے ہیں کہ امران خان ہماری زد ہے ہم ہر صورت پر چاہتے ہیں کہ امران خان کو گرفتار کیا جائے اس سلسلے میں ایک گزشتہ رات بقیدہ میٹنگ جاری رہی آج بھی اس پر ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امران خان کو گرفتار کرنا ہے اگر ہم امران خان کو گرفتار نہ کر سکے تو ہمارے اپنے ساتھی بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور امران خان ایک برپورت مزید بری سیاسی قوت بن جائے گا مسلم لیگ نون کی رہنما مریم صاحبہ اور باؤ جی اور تو اور پرویزر شید صاحب اور مولانا فضل الرحمن بزید ہیں اور ایم کیم بھی اب اس پر بزید ہونا جنہی ہو گئی ہے کہ امران خان کو ہر صورت میں گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امران خان گرفتار نہ ہوا دو باکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ طاقتور جو ہے وہ ہار جائے گا اور اپوزیشن میں رہنے والا اکیلا شخص اکیلا شخص جس نے بری قوم کو متحد کیا ہے یعنی امران خان جیت جائے گا امران خان کی گرفتاری کے فیصلے سے ابھی تک بہت سی قوتیں متفق نہیں ہیں حکومت زد کر رہی ہے اب حکومت کی زد ابھی تک تو نہیں مانی گئی لیکن حکومت ہر صورت میں اپنی زد کو منوانے کی کوشش کرے گی میں دوسری بری حبر آپ کو دے دوں جناب کہ کتیس اگست کو امران خان کے ساتھ گنونہ کھیل کھیلنے کی سادش تیار کی جا رہی ہے یہ گنونہ کھیل کیا ہوگا یہ گنونہ کھیل یہ ہوگا کہ کتیس اگست کو امران خان کے جیسے ہی وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے جائیں گے اس دوران میں ان کے ساتھ یا اس سے پہلے کوئی ایسا کھیل کھیلا جائے گا کہ ان پر کچھ اور مقدمات بھی سامنے آئیں اور پھر انہیں عدالت میں پہنچنے یا عدالت سے چاہتے ہوئے گرفتار کرنے یا تصادم کرنے کی کوشش کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ کچھ وکلا کی طرف سے ان پر نارے بازی یا وکلا کی طرف سے امران خان جو ہے اس پر حملے کی کوشش کی جائے یہ وکلا کون ہو سکتے ہیں کبھی بھی کوئی سینئر وکیل کبھی بھی کوئی اچھا وکیل یہ حرکت نہیں کرے گا مگر حکومت کے اندر موجود ایک گروپ کو بقیدہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ امران خان جس بھی عدالت میں پیش ہوں وہاں پر ان کے ساتھ وکلا کی طرف سے بتمیزی کروائی جائے وکلا کی طرف سے نارے بازی کروائی جائے وکلا کی طرف سے حملہ کروائی جائے پھر انہی وکلا کی درحاظ پر مقدمہ درج کیا جائے یہ ایک خوفناک سادش تیار کی جا رہی ہے یہ میں آپ کو بری مصدقہ خبر دے رہا ہوں اب چلتے ہیں کہ آئندہ آنے والے تین ماہ کیسے ہوں گے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے تین ماہ میں اتنا خوفنا غزائی قلت پیدا ہونے جا رہی ہے کہ جس کے انتہا نہیں عام ملنے والے آلو سے لے کر پیاس کی قیمت گوشت سے مہنگی ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر کسان مننے جا رہا ہے کسان کی حالت انتہائی انتہائی حراب ہو رہی ہے اس سلاب کی صورتحال میں لاکھوں ایک رقبت تباہ ہو گیا ہے وہ کسان جو خوشخال تھے بدحال ہو گئے ہیں وہ کسان جو فصلیں مارکٹوں میں بیجتے تھے منڈیوں میں لے کر آتے تھے اس بارشوں کی وجہ سے اور طفانی سلاب طفان کی وجہ سے سب برباد ہو گیا مگر حاک میں وقت اور حکومت صرف ایک ہی چیز پر سوچ رہی ہے اور وہ چیز ہے کہ عمران خان کے خلاف کیا کام کرنا ہے سیاسی محالفین کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنانا ہے سیاسی محالفین پر کس طرح چھوٹے مقدمات درج کرنے ہے تین ماہ بعد جو پاکستان کے اندر حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں ان حالات کو پاکستان کا کوئی بھی ادارہ سنبھال نہیں سکے گا یہ میں آپ کو ایک بری خبر عمرصد کا اطلاع دے رہا ہوں کہ تین ماہ بعد جو غزائی قلت کے بعد جو پاکستان کے اندر احالات پیدا ہونے جا رہے ہیں اور جو مہنگائی کا ایک طفان آ رہا ہے اس طفان کے بعد عوامی رد عمل کو کوئی نہیں سنبھال سکے گا اور حکومت کے تمام تر اقدامات جو عوامی نفرت میں بدل جائیں گے اور عوام کا ایک ایسا جمعہ قفیر آ جائے گا سامنے جسے آپ نہیں روک سکیں گے اور میں آپ کو جاتے جاتے کتنی بری خبر دے دوں جس کے آپ منتظر ہیں جو جاننا چاہتے ہیں آپ کو یہ میں بری خبر دے دوں یہ اس وقت اسلام آباد کے اندر تحریک انصاف کے ٹائگرز تحریک انصاف کے کارکنوں کی اتنی بری تعداد موجود ہے اسلام آباد مری پوٹوہار سارے ایریوں میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا عمران خان پر حملہ کیا گیا عمران خان کے خلاف کوئی اور ایسا اقدام کیا گیا تو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اسلام آباد میں ایک ایسا محول پیدا ہو جائے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اسے سنبھال نہیں سکیں گے کچھ لوگوں نے حقشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید سری لنکا سے بھی بری تاریخ دورا دی جائے کیونکہ اسلام آباد کے اندر اب پی ٹی آئی کے کارکن انتظار نہیں کر رہے دوسرے شہروں سے کارکن وہاں ٹولیوں کی صورت میں کہلے اکیلے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ فائنل رونڈ شروع ہے اور میں آپ کے یہ بلکم صدقہ اطلاع دے رہا ہوں کہ اگر کپتان کے خلاف کوئی ایک ایسا اقدام ہوا تو اس کے بعد ارتالیس گھنٹوں میں پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوگی وہ کنٹرول سے پاہد ہوگی یہ صرف میری اطلاع نہیں یہ پاکستان کے اہم ترین اداروں کی اپنی بھی رپورٹ ہے انشاءاللہ کل مزید بری خبروں کے ساتھ ملیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ